باطل میں قرار نہیں یہ قیفیت احساس دلاتی ہے کہ ہم حق چھوڑ کے باطل کی جانب آئے ہیں حق چھوڑ کے باطل کی جانب آئے ہیں جب باطل کی جانب آ جاتا ہے تو ذات واجب ارحم الراحمین ہے غفور الرحیم ہے وہ توب ہے توبہ کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں جب انسان باطل سے حق کی طرف پلٹتا ہے تو چونکہ یہ شمسار ہے گنہگار ہے احساس گناہ ہے شرمہ کے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہے حق کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے اللہ کی رحمت جھوماتی جھوم اٹھتی ہے اور اللہ دو قدم آگے بڑھ کر کے اس کا استعمال کر کے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے اس لئے اللہ کا نام توبہ میں ہے صلوات محمد و عالم محمد تو توبہ ہوا اور توبہ کے ساتھ ساتھ اگر معرفت بھی ہے استغفار وہ نعمت ہے کہ استغفار اگر قبول ہو گیا اگر معصوم نے استغفار کر دیا کسی کے لیے تو پھر اس سے کسی طریقے گناہ کا امکان نہیں ہے اس کی بخشش ہے چنانچہ قرآن مجید میں اشاد ہو رہا ہے غالباً سورہ مریم میں کہ اگر تم بیٹھ کے استغفار کرو تمہارے لیے تمہارا رسول استغفار کرے تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو اس مغفرت بہت اہم چیز ہے بڑا قلیدی نکتہ ہے اور جتنی ملیسے ہوتی ہیں جتنے عمر خیر ہوتے ہیں صرف طلب یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اللہ ہماری مغفرت کر دے لیکن جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے اللہ نے کلام اس کلام کو اپنے نبی کی زبان پر جاری کر کے نصح قرآن کی شکل میں صبح قیامت تک لیے مومنین کے لیے ایک نسخہ فرہم کر دیا ہے نسخہ کیا ہے رب اغفر لی دعا کرو دعا کرو دعا کیا ہے رب اغفر لی رب جب مغفرت کی بات آتی ہے تو آپ چاروں آیتوں کو دیکھ لیے گا اس میں اللہ کا لفظ نہیں آ رہا ہے بلکہ اللہ کے جو ننان بے نام ہیں اس میں رب کہاتا ہے نام تو تقاضہ ربوبیت یہ ہے کہ رب ہی معاف کرتا ہے رب اغفر لی اے میرے رب اے میرے پالے والے ہمیں بخش دے ہماری مغفرت کر دے رب اغفر لی ہمیں بخش دے ہماری مغفرت کر دے ولے والدیہ اور ہمارے والدین کو بخش دے اچھا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی کہے بڑا خود غرض ہے پہلی اپنے مغفرت طلب کرتا ہے کہ پھر اپنے ماں باپ کی مغفرت طلب کرتا ہے تو چونکہ میں لوگ اس قلر رہ چکا ہوں اگر کوئی مجرم ہے اور اس کی زمانت کرنے جائے کوئی عدالت میں اور جو زامین ہو وہ خود مجرم ہو تو مجرم کی زمانت کبھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے جب دنیا کے خاتی و خاتی قانون میں مجرم کی زمانت قابل قبول نہیں ہے تو دنیا کے قانون کیا ہے یہ اس کی پرتو ہے اصل قانون تو وہی ہے پہلے اپنی مغفرت کراؤ جب تمہاری مغفرت ہو جائے پھر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دست دعا برد کرو اور ان لوگوں کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو گئے یہ جناب نوح کی دعا ہے پالنے والے ان کو بخش دے مجھے بخش دے اللہ کا نبی بخش طلب کر رہا ہے مغفرت طلب کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ مغفرت وہی طلب کرتا جو گنہگار ہوتا ہے معصوم نبی رسول بڑا رسول سب سے پہلے اللہ ازم رسول جناب نوح ہیں جناب نوح دست دعا بلند کر رہے ہیں رب اغفر لی پالنے والے مجھے میری مغفرت کر دے ولے والدیہ اور ہمارے والدین کی مغفرت کر دے تو بات واضح تو ہو گئی کہ جناب نوح کے والدین ایسے تھے جن کے لیے نوح جیسا رسول دعا مغفرت کر رہا ہے دعا مغفرت کر رہا ہے اکثر لوگوں کو تعلیم پڑھنے میں بدگمانی ہو جاتی ہے لاعلمی کے باعث کیونکہ سورہ توبہ میں ہے کہ کافروں کے لیے کبھی دعا مغفرت نہ کرنا اگر جناب نوح کے والدین خدا نہ خواستہ نقل کف کف نباشد مومن نہ ہوتے تو اللہ کا نبی اللہ کا رسول اللہ کا رسول کبھی اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت نہ کرتا سلوات محمد وآلہ محمد اور جناب نوح اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اقفل لی وردی ولمن دخل بیتی مومن المومنات اور ان مومنین کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور ان مومنات کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو گئی ہیں سنیے گا غور سے نوح کی دعا ہے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے والدین کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے دعا ہے ہر مومن و مومنات کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ ان مومن و مومنات کے لئے دعا ہے جو نو کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں اب نو کا گھر کہاں ہے نو کا گھر کیا ہے سلوات پر حمد و عالم محمد لمن دخلا بیتی مومن للمومن و المومنات میرے گھر میں جو مومن داخل ہو گئے ہیں چاہے مومن ہوں مرد مومن ہوں یا لیڈیز ہوں عورتیں ہوں ان سب کو بخش دیں تو ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے تھے ہم کو ہی سکھایا جاتا ہے پوزیٹیو اپروچ رکھئے کسی پر تبرہ نہ کیجئے نگیٹیو اپروچ نہ رکھئے اچھا تو یہ پوزیٹیو اپروچ تم کو کس نے سکھائی کہاں سے آئی اتنے بڑے خلیق تم کہاں سے ہو گئے جو خلق عظیم کا پر فائز ہو جو پہلا رسول ہو وہ تو دعا کے ساتھ ساتھ بدعا بھی کر رہا ہے صلوات پر حمد وعال محمد اللہ علیہ وسلم و لا تزد ظالمین اللہ تبارہ اللہ تبارہ اور ظالمین کو کچھ نہ دینا کوئی ذاتی نہ کرنا اللہ تبارہ علاوہ ہلاک کرنے کے تو ہلاکت کیلئے دعا کرنا یہ دعا کے بدعا ہے یعنی نو ایک ہی کلمے میں دعا کر رہے ہیں اپنے لئے دعا کر رہے ہیں اپنے والدین لئے دعا کر رہے ہیں ہر مومن و مومنات کیلئے دعا کر رہے ہیں جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہے اور جو ظالم ہیں ان کے لئے بدعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ان کے ساتھ کچھ نہ کرنا کوئی زیادہ نمز آتا کرنا اللہ تبارہ یہاں تک یہ ہلاک ہو جائیں ہلاک ہونا بدعا ہے تو دو چیزیں آئیں جناب نو کی اس دعا کے نتیجے میں کہ ایک تو وہ ہیں جو مومنین ہیں ایک وہ ہیں جو ظالمین ہیں صلوات پر حمد وعال محمد اب دیکھنا یہ ہے ظالم کون ہے مومن کون ہے ظالم کون ہے اور مومن کون ہے ظالم اسے کہتے ہیں جو ظلم کرے ظلم کیا ہے جس کو جو حق ہے جو منزل ہے اس کو وہ حق نہ دے اس کے اس حق کو تصمیم نہ کرے وہ ظالم ہے اور مومن وہ ہے جو صاحبِ حق پہ ایمان رکھتا ہو جو صاحبِ حقِ ایمان رکھتا ہو اگر میں لفظِ بدل کے کہوں کہ مومن کی تعریف میں نے مومن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جب آخری پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہے تو رسول اللہ خاموش ہے خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارا لبی بغیر وحی الہی کلامی نہیں کرتا ہے انتظار کر رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا رسول وحی الہی کے انتظار کر رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی کبھی اللہ کا رسول اس کا بھی انتظار کرتا ہے جو عینِ ایمان ہے عینِ حق ہے جب حق آیا یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد تشریف لائے صلوات پر حمد علیہ محمد تو ارشادِ رسالت ہو رہا ہے یا علی حبق علی یا علی حبق تقویل ایمان و بغض قفر نفاق اے علی تمہاری محبت جو ہے وہ متقی بناتی ہے تقویل ایمان ہے تو معلوم ہوا علی کی محبت اگر ہے تو مومن ہے یا رسول اللہ کیا دورِ نوح میں علی کی محبت کے علاوہ بھی ایمان کے کوئی اور کٹیگری تھی کوئی اور سٹینڈر تھا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی علی کی محبت آدم کے لئے ایمان علی کی محبت نوح کے لئے ایمان علی کی محبت ابراہیم کے لئے ایمان علی کی محبت ووسیٰ کے لیے ایمان علی کی محبت عیسیٰ کے لیے ایمان علی کی محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان صلوات پر حمد وآلہ محمد تو یہ میار ایمان ہے اب دعا کیا ہے کہ مومنین کے لیے دعا ہے صلوات پر حمد وآلہ محمد میں مجلس پڑھ رہا ہوں میار ایمان یہ ہے کہ اگر حب علی ہے تو وہ مومن ہے حب علی ہے وہ مومن ہے ہر شے پہچانی جاتی ہے سنیے گا اپنی زد سے اگر حب علی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بغض علی ہے اگر بغض علی نہ بھی ہو لیکن حب علی نہ ہو تو ایمان کے درجے سے خالی ہو جاتا ہے اور جب ایمان سے خالی جاتا ہے جب بغض علی ہوگا تو بغض علی ہوگا تو اس کا سمار ظالموں میں ہوگا ظالموں ہوگا جناب نوح کی بدعا ہے پالنے والے اُلَا تَزِد ظالمینَا اِلَّا تَوَارَا ظالمین کی کو کچھ بھی زیادہ عطا نہ کرنا کوئی زیادتی نہ کرنا کچھ نہ دینا علاوہ ہلاکت کے علاوہ ہلاکت کے یا نبی اللہ ابھی آپ نے دعا کیا ہے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا سنیے گا جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس مرد مومن کو اس عورت مومنہ کو بخش دے مجھے بخش دے میرے باباک کو بخش دے تو جناب نوح سے اگر میں پوچھوں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کیا آپ کے گھر والے سب بخش دیئے گئے تو تاریخ و قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نوح کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا جو نوح کا بیٹا تھا اور جب بیعہ کے بیوی آئی تھی سنیے گا نوح کے گھر میں وہ نوح کے گھر میں رہتی تھی بیٹا نوح کے گھر میں رہتا تھا مگر دونوں میں سے کسی کی بخش نہ ہوئی سلوات رحمد آل محمد تو کیا نبی کے دعا رائے گا بھی جاتی ہے یا نبی کے دعا کچھ جز بخشا جاتا کچھ جز قبول ہوتا کچھ جز رد کر دیا جاتا ہے اور نبی نہیں رسول اور بڑا رسول تو معلوم ہوا جس بیعت کو تم بیعت سمجھتے ہو وہ بیعت مقصود نہیں ہے جس بیعت کو بیعت سمجھتے ہو بیعت مقصود نہیں ہے بیعت وہ مقصود ہے ایک بیعت وہ مقصود ہے میں اپنے بیان کو سنیٹ رہا ہوں کہ جب حکم خدا سے ایک کشتی بنانے کا حکم ہوا اور یہ حکم ہوا بہت تفصیل ہے کہ نوح میرے سامنے کشتی بناو میری وحی کے سامنے کشتی بناو جب کشتی بن کے تیار ہو گئی کشتی بن گئی سفینہ بن گیا سفینہ نجات نہ تھا سفینہ نجات تب قرار پایا جب اس میں وہ نور کی میخیں پیوست ہوئیں کہ اس نور کے آنے سے وہ بیعت 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 الامور ہو جاتا ہے بیعت نور ہو جاتا ہے اور اس میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا صلوات محمد وآل محمد اب اس سے مراد جناب نور کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ کشتی ہے جس کشتی میں مرد مومن سوار ہوئے جس کشتی میں مرد مومن سوار ہوئے مرد عورت مومن سوار ہوئے مومنات سوار ہوئے اس سب کے سب بخشے گئے کیونکہ نبی کی دعا ہے صلوات محمد وآل محمد اب یہ کشتی تو کوہ جودی بجا کے ٹھہر گئی وقت گزرتا رہا ساڑھے نو سو سال تک سرکاری نوکری رہی جناب نو کی عمر تو زیادہ تھی لیکن قرآن میں نو سو پچاس سال لکھا ہوا مرد مومن جو میں نے پڑھا ہے نو سو پچاس تک تو خالی سرکاری طور سے کام کرتے ہیں نیرسالت کے منصف پہ فائز رہے اس کے بعد عدوار گزرتے رہے معبود ہم اپنے والدین کو بخشوانا چاہتے ہیں ہم خود اپنی بخشوانا چاہتے ہیں ہم کس کشتی پہ سوار ہوں ہم کس کشتی پہ سوار ہوں سوال لمحہ سوالیہ ہے تو حضور کی حدیث ہے مصر و اہل بیعتی کمسل سفین تن نوہ میرا اہل بیعت کی مثال سفین نوہ کے مانند ہے جو اس پہ سوار ہوا اس نجات پہ مانند ہونا آر ہے اصل ہونا آر ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو کہے صاحب میرا بیٹا اتنا بہاد شجاہ ہے جیسے شیر تو شجاہ میں شیر ہے اس کی جو شورج شجاہ ہوگی عقل کے ساتھ ہوگی فراست کے ساتھ ہوگی لیکن شیر کے شجاہ حیوانیت والی ہوتی ہے انسان کے شجاہ معرفت کے ساتھ ہوتی ہے مثال مثال ہوتی ہے جو کشتی نوح پہ سوار ہوا بخش گیا لیکن اس پہ شرط ہے کہ سوار ہو اور اہل بیعت کی مثال اس سفینے کی ہے کہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اہی سے اگر عقیدہ ہو گیا اہی سے ارادہ کل یا سوار ہونے کا تو تم راقب سفین نجات ہو جاؤ گے راقب سفین نجات ہو جاؤ گے اب تمہاری نجات ہو جائے گی اب اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونا ہے بیان میں طویل دینا مقصود نہیں ہے اور یہ کشتی وہ ہے آج کی شب ابھی اس کے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت مرنان کیا ہوگا اور حدیث قصہ جو ہے ایک حدیث ہے اور یہی وہ حدیث ہے یہی وہ آیت ہے جس آیت کے استقبال کے لئے رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اتنا احتمام کیا ہے وہ آیت کیا ہے آیت تطہیر ہے اور جب حدیث قصہ میں سب جمع ہو گئے تو ایک فرشتے نے پوچھا بلکہ فرشتوں کے سردار نے پوچھا پالنے والے من تحت القصہ چادر کی نیچے کون ہے تو اللہ نے قسم کھائی اپنے جلال کی اس میں فاطمہ ہیں اس کے بیٹے ہیں اس کا بابا اس کا شہر اس کے بیٹے ہیں سلوات محمد وآل محمد وآل اور یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ سفین نجات کے وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے جن کی محبت سفین نجات ہے وسیل نجات ہے انہوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنے پورا گھر لٹا کربلا کے میدان میں کون کون سے قربانی نہیں پیش شب جمع عمومن مؤمنین اپنے گھروں میں امام باڑوں میں ازا خانوں میں مسجدوں میں مجال اس کے نقاط کرتے ہیں اور جب اہل حرم ایک سال ڈیڑھ سال صحیح مدت نہیں معلوم ہے روایت میں قدر اختلاف ہے جب دمشق شان کے زندان میں اسیر تھے تو ایک اس نے باہر اس نے باہر سے دیکھا کچھ قیدی ہیں قیدی ہیں کپڑے بوسیدہ ہیں رخصار پہ تماشوں کے نشان ہیں بالوں میں مٹی اٹی ہوئی ہے پڑی سختی کے ساتھ رکھے گئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس نے غور سے دیکھا اس کے باوجود بھی ان قیدیوں کے چہرے سے نور ساتھ ہو رہا ہے اور اس نے نگاہوں نگاہوں میں نظر نظر فیصلہ کر لیا کہ قیدی تو ہے مگر یہ عام قیدی نہیں یہ کوئی اور قیدی ہیں اور ایسے قیدی ہیں جو اللہ والے ہیں مارف شناس ہیں اس کے اس نے اپنے دل میں سوچا وہ اپنے گھر آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی آپ ہر شب جمعہ آقا حسین کی سلامتی کا کھانا نظر کرتی ہیں اور مستحق پہنچاتی ہیں آج شب جمعہ ہے آج جب کھانا بنائیے گا نظر کے لیے تو نظر کرنے کے بعد وہ کھانا مجھے دے دیئے گا ماں نے پوچھا بیٹا کہا لے جاؤ گے کہا ہم نے قید خانہ شاہ میں دیکھا ہے تمشن میں کہ قید خانہ ہے اس میں کچھ قیدی ہیں ان قیدیوں کے چہرے سے ایسا نور ٹپک رہا ہے کہ خود بخود دل جو ہے چھتا چلا گیا ہم بھی اس قیدیوں کی زیارت کریں دیکھیں گے چنانچہ بیٹے نے سر پر خان رکھا کھانے کا ماں آ رہی ہے کہ بیٹا قیدی کیسے کیا قیدی سب مرد ہیں کیا عورتیں ہیں کہ ایک مرد بہار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توق ہے زنجیر ہے لوہے سے جکڑا ہوا ہے وہ باہر بیٹھا رہتا ہے دروازے پر اور اندر کچھ عورتیں ہیں اس کی ماں نے کہا کھانا لے کے چلتے ہیں تو باہر کھڑے رہنا عورتوں میں تمہارا جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے آقا حسین سے سنا ہے کہ ہجاب واجب ہے چنانچہ خاتون جب اندر داخل ہوئیں اور داخل ہونے کے بعد حیرہ سے دیکھتی ہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس میں تمہاری سردار کون ہے کسی نے اشارہ کیا سیدہ سجاد کی جانب وہ پلٹ کے آئے امام کی خدمت میں امام نے کہا ہماری خوبی اممہ زینب سے بات کرو شہزاد زینب خدمت جب عورت جاتی اس کے ماں جاتی ہے کہ بی بی آپ لوگ قیدی ہیں اب شہزاد زینب سے جب اس عورت نے سوال کیا ہوگا کہ آپ لوگ قیدی ہیں نفسیات کا تذہہ کیجئے اور تصورہ سے دیکھئے کہ شہزاد کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ آپ قیدی ہیں کہ ہاں بی بی ہم قیدی ہیں ہم قیدی ہیں کہا کہا کہ قیدی ہیں کہا ہم مدینے سے مدینے کے قیدی ہیں کہ بی بی ہاں جوڑ کر کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر شب جمعہ اپنے مولا و آقا کی سلام تک لیے کھانا نظر کرتے ہیں اور اس کھانے کو کسی مستحق پر پہنچاتے ہیں آج اگر آپ جو قبول کر لیں تو ہماری نظر قبول ہو جائے بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا کہ تم کس کی سلامتی کھانا نظر کرتی ہو کہ ہمارے مولا و آقا ایک ہی ہے مدینے کے کہ کون مولا آقا کہ حسین ابن علی کہ حسین ابن علی کی سلامتی کھانا ہے یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب تڑپ گئی سر سینہ پیٹا کا بی بی آ تو نظر کر دیا کھانے کا لیکن اب آئندہ سے بھئیہ حسین کی سلامتی کا کھانا نظر نہ کرنا یہ سن کے وہ خاتون تڑپ گئی بی بی آپ کیا فرماتی ہم کربلا کے میدان میں حق لیے نہ حق شبر کے کندخندے سے شہید کر دیا گیا ہم اسیر کیے گئے دیار بدیار پھرائے گئے ہمارے سروں سے چادرے چھینی گئیں ہم اسیر ہو کر کہ آج اس قید خان میں تمہارے سامنے موجود ہیں لانتو اللہ قوم الظالمین لانتو نقون کاظمین بار اللہ اس مطلز مجلس کا قبولیت شرب جناعت فرمائے بار اللہ ان مسائل و فضائل کے توصل جنہیں مومن مجلس کو سن رہے ہیں ان سے اگر کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گیا ہے تو اس صدقے میں اس آنے اس لحظہ ان گناہ کو باقش دفت معاف کر بار اللہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور جو ان کا ظہور ہو تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کے عوام میں شامل ہو سکیں اور انتقام خون حصول لے سکیں آپ حضر سے گزارش ہے کہ ایک بار سور فاتحہ نواب علی ابن قربان علی اور سیدہ بیگم بنت محمد اصغر مرہوم کی روکو